مشہور قادیانی معلف مرتضی حسن بی اے جس نے دو نبی کے جواب میں ایک کتاب مجندد زمان لکھی ہے اس کا سفر نمبر دو سو ستارہ ہے اور سفر نمبر دو سو ستارہ پر وہ کہتا ہے ہم فقہ کو بھی مانتے ہیں اور فقہائے اعظام کا دل سے اعترام کرتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کے تفقہ و اختیار کو تشلیم کرتے ہیں اس کی بھی قدر کرتے ہیں اور ہم بالخصود حضرت امام ابو حلیفہ کی فقہ پر عمل پیرا ہیں اس کی ہدایت ہمارے امام حضرت مرزا صاحب نے فرمائی ہے اب تقلیدیوں نے ایک اور چال چلی ہے یعال دیوبند نے ایک اور چال چلی ہے کہ ان حدیث کے بعض مسائل جو ہم نے اتباع دین حدیث رسول کی پیلگی میں اپنا رکھیں ان میں سے بعض مسائل کو مرزا غرام احمد قادیانی نے اپنی ازاد منش کی وجہ سے سہولت کو منہوز رکھتے ہوئے اپنا لیا جیسے مسائل جو رہا بین ہے آٹھ سلکت تراوی کا مسئلہ ہے یا دو نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ ہے قصر وغیرہ کا معاملہ ہے تو اس پر وہ اہلِ حدیث کو مطون کرتے ہیں بھائی اگر تم اہلِ حدیث کو مطون کرتے ہو تو یہی مسائل مہدیسین کے ہیں امام احمد کے ہیں امام شافی کے ہیں دیگر مہدیسین اور فقہاء کے ہیں لیکن ان کا مقصد کیا ہے لوگوں کو اہلِ حدیث منش سے اہلِ سنت والجماع سے دور کرنا لیکن حقیقت میں مرزا غلامہ مقادیانی ان عقائد اور مسائل پرسکتی سے کاربند تھا جو مسائل حنفیت کے مسائل ہیں جیسے رفو لدین ہے آمین ہے سورت فاتح ہے جس طرح وہ حنفیت تھا حنفیت کا پرچار کرتا تھا حنفیت کا رنگ چڑھاتا تھا حنفی بناتا تھا اسی طرح وہ کسی کو رفو لدین کرتے ہوئے بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا مرزا بشیر احمد احمد لکھتا ہے اب ذرا سنتے جائیں سیرات المہدی ہے سیرات المہدی کا صفحہ نمبر دو سوت چھے ہے یہ سیرات المہدی جس کا لکھنے والا مرزا بشیر احمد مرزا بشیر احمد جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے اس کے حصہ دوم اور حصہ دوم کے سوہ نمبر حصہ سوہ نمبر دو سو چھے سوہ نمبر دو سو چھے پر وہ کیا لکھتا ہے داکٹر میر محمد اشماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت مسیح مہود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو کبھی بھی کسی سے معانکہ کرتے نہیں دیکھا مسافہ کیا کرتے تھے یعنی گلے نہیں ملتے تھے مسافہ کیا کرتے تھے اور حضرت صاحب کے مسافہ کرنے کا طریقہ ایسا تھا جو عام طور پر رائے تھا اہل حدیث والا مسافہ نہیں کیا کرتے تھے یہ جس طرح ہم سے مسافہ کرتے ہوئے یہ ہمارے تقلیدی بھائی آلے دیوبند جھگڑا کرتے ہیں یہی مسافہ تقلیدیوں والا مرزا غلام احمد قادیانی کیا کرتا تھا دو عطوں کے ساتھ اور اگر دو جماعتیں ہوں اس پر جھگڑا ہے بھائی دو جماعتیں کیوں ہوتی ہیں ملفوضات جنرد نمبر چہارم اور سفر نمبر پچاسی میں مرزا غلام احمد قادیانی کا ملفوض لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا ملفوض کیا ہے سفر نمبر پچاسی پر سفر نمبر پچاسی پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے ایک مقام پر دو جماعتیں ہرگیز نہ ہونی چاہیے اب یہی مسئلہ تقلیدی حنفیوں کا آلے دیوبند کا ہے اور یہی مسئلہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اب اس کے بعد تیسرا مسئلہ جو حنفیت کا ہے جس کے ساتھ ہماری مساجد میں اور خصوصا ان کی مساجد میں نماز ادا کرتے وقت صف بناتے وقت پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندے کے ساتھ کندہ ملانے کا مسئلہ یہ سیرت المادی حصہ دوم ہے اور حصہ دوم کا صفحہ نمبر انتیس ہے صفحہ نمبر انتیس پر کیا نکھا ہوا ہے آپ ملازہ فرمائیں خواج عبدالرمان قادیانی راوی ہے جو کہتا ہے کہ میاں حبیب اللہ قادیانی بیان کرتے ہیں ایک دفعہ مجھے نماز میں حضرت مسیح مہود مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ کھڑا ہونے کا موقع ملا اور چونکہ میں احمدی ہونے سے قبر واہبی تھا میں نے اپنا پاؤں حضرت مسیح کے پاؤں کے ساتھ ملانا چاہا مگر جب میں نے اپنا پاؤں آپ کے پاؤں کے ساتھ رکھا تو آپ نے اپنا پاؤں کچھ اپنی طرف سرکا لیا جس پر میں بہت شرمندہ ہوا اور آئندہ کے لیے اس طریقے سے باز آگیا اب مرزا بشیر آمی احمد یہ جس روایت پر تفسرہ کرتے ہوئے سفہ تیز پر صف بندی کے مسئلہ کو اہل حدیث کے مسئلہ کو موزے کا خیز مسئلہ قرار دیتا ہے سننے ابھی داوود میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے پاؤں کے ساتھ اور کندے کے ساتھ کندہ ملانے پر لیکن یہ تقلیدی چونکہ یہ مسئلہ ان کے امام سے منقول نہیں ہے تو حدیث کی مخانفت کرتے ہیں اپنے امام کے موقف کو نہیں چھوڑتے اللہ ان کو حد ہدایت عطا فرمائے اور قادیانیوں کا بھی یہی موقف ہے اور دوسرا ایک وضو کے مسائل میں سے اگر برہنہ حالت میں عضو مخصوص کو ہاتھ لگ جائے تو وضو وہ لٹائیں گا یہ مسئلہ حدیث میں وجود ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائے لیکن اس کے برعکس برہنہ حالت میں برہنہ حالت میں ان کا یہ موقف ہے اگر وضو کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا اور پھر اہل حدیث جن مساجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے آئمہ ان کے مدارس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ تو تم نے اپنے عضو کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے یا اپنا ہاتھ لگا لینا ہے تاکہ جو اہل حدیث ہے یہ موقف رکھتے کہ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ اپنے عقیدہ و مسلک کے مطابق بے وضو کے پیچھے نمازیں پڑھے اب یہ دیکھیں اہل حدیث کی دشمنی میں کیا کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ہدایت عطا فرمائے مرزا بولا محمد مرزا بشیر احمد اے میں لکھتا ہے کہ حافظ نور محمد صاحب نے مجھ سے بیان کیا ایک دفعہ ہم نے حضرت صاحب سے دریافت کیا یہ جو حدیث میں مرکوم ہے اگر انسان اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے آپ میں فرمایا شرمگاہ بی تو جسم ہی کا ایک ٹکرا ہے اس لیے یہ حدیث کمی معلوم نہیں ہوتی اب اس حدیث سے دو چیزیں واضح ہوئی ایک تقلیتیوں کی طرح حدیث کو اکل پر پرکھ کے رد کرنا جس طرح مرزا غرام محمد قادیانی نے اکل پر پرکھا کہ عزب جسم کا حصہ ہے اور رد کر دیا یہ بھی حدیث کو اکل پر پرکھتے ہیں اور اس کو رد کر دیتے ہیں مرزا غرام محمد قادیانی کی ایک اور روایت کو لکھا ہے کہ جناب صافی اسلام مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ جب آمین رفع دین اور سورت فاتحہ پر ایک اشتہار شائع کیا اور چیلنج دیا لوگوں کو جو موقف رکھتے ہیں تقلیدی آل دیوبند وہ اپنے موقف کو قرآن حدیث سے ثابت کرے تو ان مسائل پر دیئے گئے اشتہار کو مرزا غلام قادیانی نے فضول قرار دیا میں پوچھتا ہوں کہ جس طرح میں بڑے مصبوط مستحکم حوالے دے چکھا ہوں اگر ان کو چھوڑ بھی دیا جائے صرف اس یہ حوالے کو رکھ لیا جائے کہ اگر مرزا غلام محمد قادیانی اہل حدیث ہوتا تو کبھی بھی ان مسائل پر دیئے گئے اشتہار کو فضول قرار نہ دیتا سیرات مہدی صفحہ چوتالیس اور پیٹالیس ہے اور اس کا حصہ سوم ہے اس میں مرزا بشیر بن مرزا غلام قادیانی لیتا ہے مرزا دی محمد صاحب ساکر لنگر وال نے زلہ گرداز بھول نے مجھ سے بیان کیا ایک دفعہ مولی محمد حسین بھٹال میں ایک اشتہار دیا جس میں غفل یدین آمین وغیرہ کے مسائل تھے اور جواب کے لیے فی قسم مسئلہ دس روپے انام مقرل کیا تھا اب یہ دس روپے انام مقرل کیا اس کے آگے کیا کہتے ہیں دس مسائل تھے حضرت صاحب نے مجھے سنایا مرزا غلام قادیانی نے اور فرما یہ دیکھو یہ کیسا فضول استحار ہے نماز ہر طرح سے ہو جاتی ہے تو ان باتوں کا موجب فساد ہے اب سنت کے احیاء کو حدیث کے بیان کو مرزا غلام محمد قادیانی صاحب موجب فساد قرار دیتے ہیں یہی حوالہ ان کے حرفی ہونے پر بہت بڑی طریق ہے اب اس کے بعد اور سنتے جائیں مولوی عبداللہ سے موری کہتا ہے کہ میں غفل دین اور آمین برد جال کا بہت بند تھا حضرت صاحب کی ملاقات کے بعد میں یہی طریق مدد تک جاری رکھا عرصہ کے بعد ایک دفعہ جب میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز کے بعد مسکر آ کر ارشاد فرمایا میاں عبداللہ صاحب اب تو اس سنت پر بہت عمل ہو چکا اور اشارہ رفول یدین کی طرف تھا میاں عبداللہ کہتے ہیں اس اور میاں عبداللہ صنوری کہتے ہیں میں نے حضرت صاحب کو کبھی رفع دین کرتے یا آمین بلجہر کہتے نہیں سنا اور نہ کبھی بسم اللہ بلجہر پڑھتے سنا ہے یہ سیرات المادی حصہ اول ہے سفر نمبر ایسو باسٹ یہ بیس دلائل بیس سوال میں نے پیش کی ہے وہ حنفی تھا حنفی بناتا تھا حنفیت کا رنگ چڑھاتا تھا اس نے اپنی جماعت کو حنفی فقہ پر کار بند رہنے کا حکم دیا اس کی جماعت کی فقہ آمدیہ کا ماخش فقہ حنفی ہے اور اس کے بعد اس کی نماز فقہ حنفی کے مطابق تھی اور جو آمین اور بسم اللہ بلجا چھڑوا دیتا تھا اور خود بھی نہ کبھی اس نے آمین کہا نہ رف لیدین کیا اس کے بعد تقلیدیوں کا ایک بہت بڑا پیر پیر سراج الحق نومانی اس نے مرزا غلام آمن خادیانی کی پیر بھی اختیار کر لی یہ تذکرت المہدی ہے سوہ نمبر ایک سو اسی پیر سراج الحق نومانی کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ ہنفی خلف الامام الحمد نہیں پڑھتے اور ہزار اولیاء ہنفی طریقے پابان تھے اور وہ خلف الامام نہیں پڑھتے جب ان کی نماز نہ ہوئی تو وہ اولیاء کیسے ہو گئے چونکہ ہمیں امام اعظم سے ایک طرح کی مناسبت ہیں اور ہمیں امام اعظم کا بہت عدب ہے ہم یہ فتوہ نہیں دے سکتے کہ نماز نہیں ہوتی اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کہتے ہیں لا صلاة لمن لم اقراب فاتحہ دل کی دار اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو صورت فاتحہ نہیں پڑھتا اب اس کے برعکس یہ شخص کہتا ہے کہ ہم تو یہ بات نہیں کہیں گے اب یہی بات آل تقلید تقلیدی آل جو بند کرتے اس کے حق نومانی نے تذکرات المادی جو مرزا غلام محمد قادیانی کی سیرط سوانے پر کتاب جمع کی ہے اس کے سو نمبر ایک سو اسی اور ایک سو ایک ایک اسی پر وہ لکھتا ہے کہ رکوع کی رکعت اس کے متعلق مجدہ غلام عمد قادیانی سے پوچھا گیا تو اس نے فتوہ دیا کہ جو شخص رکوع میں ملتا ہے سورت فاتحہ نہیں پڑھتا وہ شخص جو سورت فاتحہ نہ پڑھنے والا رکوع میں ملنے والا اس کی پوری رکعت ہو جاتی ہے یہ تذکرہ تلمادی ہے پیر سراج حق نمانی کی اب اس کے بعد ایک وطر کا مسئلہ ہے صحیح مخاری صحیح مسلم کتب سیاستہ میں اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ رہی وآل سلم کا عمل آپ صلی اللہ رہی سلم کا فرمان ارشادات یہ موجود ہیں حدیث موجود ہیں ایک وطر پر چونکہ تقلیدی ایک وطر کے دشمن ہیں اور ایک وطر ان کو چُبتا ہے یہ نہیں پڑھتے اسی طرح مرزا غلام قادیانی بھی ایک وطر کا دشمن ہے اس کو بھی چُڑتا ہے وہ بھی اس کا قائل نہیں یہ تذکرہ تنمہادی ہے تذکرہ تنمہادی کا سوہ نمبر 116 ہے اس پر یہ کہتا ہے کہ مرزا کے نزدیک ایک رکعت وطر جائز نہیں اب یہ آل دیوبن تقلیدی جو ہیں نماز شروع حصہ سوم اور صفحہ نمبر 231 یہ صفحہ نمبر 231 کی روایت نمبر تین ہے جہاں میں یہ ہونی کا نشان دیا ہے لکھا ہوا ہے مرزا بشیر احمد احمد جو غرام قادیانی کا بیٹا ہے لکھتا ہے کہ حضرت مسیح مرہود نماز کی نیت باندھتے تھے تو حضور اپنے ہاتھوں کے اوٹوں کو کانوں تک پہنچاتے تھے یعنی یہ دونوں آپس میں چھو جاتے تھے یہ وہ مسائل ہے جن سے پتا چلتا ہے کہ مرزا غرام احمد قادیانی تقریدی انفی تھا جو صورت فاتحہ کا منکر رف لدین کا منکر تھا اور اسی طرح آمین بلجہار کا بسم اللہ بلجہار کا اور ایک رکت وطر کا منکر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے حدیث کے برس وہ یہ فتوہ دیا کرتا تھا کہ جو شخص صورت فاتحہ نماز میں نہ پڑے اس کی نماز ہو جاتی ہے اور جو رقوع میں جائے اس کی نماز بھی ہو جاتی یہ مسائل تقلیدیوں کے اہل حدیث کے یہ مسائل ہرگز نہیں تو ان سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ ہنفی تقلیدی تھا وہ اہل حدیث نہیں تھا یہ ان کا ہم پر بہتان ارزام پراپوگنڈا ہے تاکہ وہ سادہ لوگوں کو اہل حدیث منع سے دور کر سکے اب اس کے علاوہ میں کچھ اقائد جو ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ بھی بیان کرتا ہوں تاکہ آپ پتا چل جائے کہ یہ تقلیدی حدیث تھا مرزا غلام احمد قادیانی مسئلہ وحدت الوجود کا قائل تھا اس کی کتاب کتاب البریہ روحانی غزائن کی تیرہ نمبر جلد ہے صفحہ نمبر 102 اور 103 صفحہ نمبر 102 اور 103 پر وہ کیا لکھتا ہے کہتا ہے میں نے کشن بے دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں اب یہ وحد الوجود کی آر میں کشن نو میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں پھر اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے میرے سے وہ کام کیا ہے جو خامد بیوی سے کرتا ہے اور مجھ کو حمل ہو گیا اور وہ حمل دس ماہ بعد عیسیٰ اپنے مریم کی صورت میں ظاہر ہو یہ کتاب البریہ روحانی خزائن کی تیرہ نمبر جلد ہے اور اس مجھ میں علوحیت موج زن ہو گئی اب یہی بات مرزا غلام محمد قادیانی کی ہے اور یہی بات آل جوبن تقلیدیوں کی ہے قلیات اندادیاں میں حاجی انداد اللہ محاجر مقی صور نمبر اٹھارہ پہ یہ بات جرج کرتے ہے کہ ہو ہو کے ذکر میں اس قدر منحمق ہو جائے کہ ذکر کرنے والا خود اللہ بن جائے اب وہ بھی اللہ بنا رہے ہے اسی طرح سفر نمبر 35 اور 36 یہ اسی کتاب کا ہے سفر نمبر 35 پہ ہے کہ وہ مراقبہ کرنے والا چلا کرنے والا چلا کشی چلا کرنے والا جب وہ کہہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ہر چیز میں اللہ ہی دیکھا ہر چیز میں اللہ ہے جنہ نظر کرتا ہوں اللہ ہی اللہ تو اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے اور ظاہر میں بندا اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے اور یہ مرزا غلام قادیانی کی جماعت میں تھے یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی جو کتاب ہے ملفوزات مرزا غلام قادیانی اس میں یہ بات بھی لکھ رکھی ہے کہ میری جماعت میں وجود افراد موجود ہیں اس کے علاقہ روحانی خزائن کی جلت نمبر چار ہے سفر نمبر پچانوے ہے اس میں مرزا غلام قادیانی وہی اصول پیش کرتا ہے جو حدیث کو رد کرنے کے لئے قرآن کو رد کرنے کے لئے اپنی خوشات کو دین میں داخل کرنے کے لئے کہ آپ کی اقل میار ہے جو حدیث آپ کی اقل کے مطابق ہے اس کو تو آپ قبول کر لیں اور جو آپ کی اقل کے مطابق نے اس کو آپ رد کر دیں اجماع عمد کے مقابلہ بھی یہ اصول بھی حنفی و تقلیدیوں کا ہے اور یہ اصول مرزا غلام عمد قادیانی یہ روحانی خزائن چار نمبر جلد ہے مباسہ مدانہ حضرت مولانا محمد حسین مطانوی رحمت اللہ کے ساتھ یہ مباسہ ہوا اس میں کہتا ہے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرو اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول کر لو اگر قرآن کے مطابق نہیں تو اس کو رد کر دو اور یہ اصول شاشی نور الاندار اور یہی توضیح تلویج و فقہ حنفی کی اصول کی کتاب اس میں درج ہے اور یہی اصول تمام آل دیوبن تقلیدی مانتے ہیں اور اسی اصول کے تحت جو ہے وہ اہل حدیث کے دلائل کو عقل کی قصورتی پر رد کرتے ہیں عادیث کو رد کرتے ہیں اس کے علاوہ دیوبندی بھی تغصیل بالآیان کے قائل ہے وہ غیر اللہ سے مدد مانتے ہیں جس طرح قلیات امدادیہ ہے حاجی امداد اللہ محاجر مکی کی اللہ علیہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سے استغاثہ کرتے ہیں یہ سوا نمبر اس کا نبی اور اکانوے ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ قبر یا فریاد ہے یا محمد مصطفی فریاد ہے یا محمد مصطفی فریاد ہے یہ رسول اللہ کو لفظ یا کے ساتھ مخاتب کر رہے ہیں اور ان سے فریاد رسی کروا رہے ہیں کہتے ہیں سجد مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے یہی بات مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق اس کا بیٹا حصہ سون سیرط المہدی اور صفحہ نمبر پچپن پر وہ یہ لکھتا ہے کیا لکھتا ہے مرزا قناہ قادیانی نے خاتم النبی صلی اللہ وآلہ وسلم کو مخاتب کر کے آپ سے مدد و نصرت چاہی اے سید الورا مدد وقت نصرت یعنی رسول اللہ آپ کی امت پر ایک نازق گھڑی آئی ہوئی ہے میری مدد کو تشریف لائیے یہ نصرت کا وقت غیر اللہ سے مدد دیوبندی بھی قائل ہے اور غیر اللہ سے مدد کا مرزا قناہ قانیانی بھی قائل ہے اہل حدیث توصل بالآیان کے غیر اللہ سے مدد کے قائل نہیں بلکہ اہل حدیث غیر اللہ سے مدد کو کفر اور شرق اور عبید قرار دیتے آل جوبند کے نزدیک چلہ کشیہ ہیں مراک پہ ہیں اشرف علی تھانوی صاحب بھی چلہ کرتے تھے یہ تراتل کے ساتھ روایات ان کی کتابوں میں موجود ہیں میں اختصار کو ملہوز رکھتے ہوئے اشارہ کرتا ہوں اور مرزا ملہ محمد قادیانی کا حوالہ پیش کرتا ہوں یہ سیرات المادی ہے اور اس کا حصہ پہلا ہے اور پہلے حصے میں سفہ نمبر سکس نائل انتر نمبر صفحہ ہے انتر نمبر صفحے پر کیا وہ لکھتا ہے کہ مرزا بھی چلہ کشیہ کیا کرتا تھا اور صرف چلہ کشیہ ہی کیا نہیں کرتا تھا یہ کتاب ہے اس میں وہ لکھتا ہے بیان کیا محمد عبداللہ صاحب سنوری نے حضرت صاحب 1884 میں رادہ فرمایا کہیں چلہ کشیہ فرمائے چلہ کشیہ کرنے والے تشاوہ قلوب ہم آل تیوبن بھی ہیں اقاعد ان کے ملتے ہیں مسائل ان کے ملتے ہیں رفل یدین کے یہ دشمن ہے یہ عقید توحید کے دشمن ہے کفر کے یہ شدائی ہے بدعات و خرافات کے یہ مدہ ہے یہ کیا اہل عدیس ہے میرے بھائیوں نہیں قطی طور پر یہ اہل عدیس نہیں بلکہ یہ تقلیدی ہے اسی طرح کشف قبور متواتر روایات ہے فتاوہ مرنے کے بعد بھی اہل قبور سے فائدہ ہوتا ہے اور یہ بات متواتر ہے تو اسی طرح مرزا غلام عمد قادیانی بھی کشف قبور کا قائل تھا چلہ کے بعد قبر پر حاضر ہوئے تو صاحب قبر قبر سے نکل کر مرزا صاحب کے سامنے عدو بن احترام دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور مرزا نے اس کے خدو خان اس کا چہرہ اپنے ساتھی کو بیان کیا اور کہا یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو جو مرزا صاحب نے اس کا چہرہ بڑی بڑی آنکھ رہے سامنہ رنگ بیان کیا تو پھر وہاں ایک مجاور سے پوچھا یہ کون ہیں اس نے کہا یہ سو سال پہلے فوت ہوئے اس علاقہ کے بڑے مشہور بزرگ تھے اب یہ بزرگ قبر سے نکل کر یہ مزہ صاحب کے لئے بیٹھ جو کتاب ہے اس کے صفح 176 اور 170 پر اور حیات طیبہ جو عبدالقادر قادیانی ہے اس کی کتاب میں موجود ہے اب اس کے علاقہ اقائد میں جو آل جوبن کے ساتھ ان کی موافقت ہے ازالہ احام یہ روحانی خلائم کی تیسری جلد ہے اس میں کہتا ہے اہل ولایت کو بدریہ کشب رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے اسی طرح عالم بیداری میں آل جوبن بھی قائل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل کے ساتھ زیارت ہونے کے اور اس پر انہوں نے کتابیں لکھ رکھی ہیں واقعات لکھ رکھ ہیں اس کے علاوہ یہ چالیس یہ تقلیدی جوبن بندی کھا لیتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں ویسے اس کی تشیر نہیں کرتے اس کو قبول کرتے ہیں مانتے ہیں لیکن جو تقلیدی بریمی ہے وہ اس کی تشیر کرتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں اس کی تدائی کرتے ہیں تو یہ چالیس ہوا کا قائل مرزا بلا محمد قادی علی بھی تھا سیرات المادی ہے سیرات المادی اس کا پہلا حصہ ہے اور پہلے حصے کا صفحہ نمبر 183 ہے صفحہ نمبر 183 پر یہ بات موجود ہے مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے اس کے متعلق لکھا ہوا ہے مرزا بشیر آمد بیان کرتا ہے ایک دفعہ یہ ذکر تھا کہ یہ چیلم کی رسم ہے مخالف ہے اس پر حضرت نے فرمایا چالیس میں دن غلام میں کھانا تقسیم کرنے میں بڑی حکمت ہے بڑی حکمت ہے یہ مردے کی روح رخصت ہونے کا دن ہے یہ جہاں پہ میں نے انگلی کا نشان کیا ہے سوال نمبر 183 ہے یہ یہ واقعہ درج ہے کہتے ہیں چالیس میں دن غلام میں کھانا تقسیم کرنے میں بڑی حکمت ہے یہ مردے کی روح رخصت ہونے کا دن ہے مردے کی روح کی رخصت پر غلام میں کھانا دیا جاتا ہے تا اسے اس کا سواب پہنچے گویا روح کا تعلق اس دنیا سے پوری طور پر چالیس دن میں کتاب ہوتا ہے اب یہ حوالہ تو یہ چالیس تقلیدیوں کا بھی ہے چالیس مرزا غلام محمد قادیانی کا بھی ہے اسی طرح عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ کی زیارت آپ سے ملاقات آپ سے گفتگو اس کا قائل مرزا غلام محمد قادیانی بھی ہے اور اسی طرح حال جو بند بھی تو بھائیو یہ جو میں نے حوالے پیش کی ہیں کہ وہ کہتا ہے میں حنفی ہوں میری فقہ حنفی ہے میری جماعت فقہ حنفی پر عمل کرے ہم حنفیت کا رنگ چڑھاتے ہیں مولوی نور دین کو حکم دیا تم حنفی ہو جاؤ اور پھر جو حدیث کی انتیازی مسائل ہیں ان میں مخالفت کرنا رف الیدین میں فاتحہ میں آمین میں بسم اللہ بلجہر میں مسائل میں مخالفت کرنا رکو والی جو رکعت نہیں ہوتی اس مسئلہ میں مخالفت کرنا حدیث کو گندی گالیا دینا اور یہ کہنا مجھے حدیث نام پسند نہیں وحابی یوں ہیں وحابی مشرک ہیں وحابی آرگا ہیں وحابی دین کے دشمن ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم وحابی ہیں تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو میں نے حوالے پیش کیا ہیں ان حوالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پکہ ہنفی تھا اور ہنفی گھر تھا اب ان حوالوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ پرابو گھنڈا کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ احمد حدیث تھا غیر اقلی تھا تو اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے اور ہم نے ویڈیو کے سامنے ان کتابوں کو اس لیے کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی شخص یہ پرابو گھنڈا نہ کرے کہ یہ جیز زبانی ہوای فیرنگ ہے زبانی حوالے ہیں ہم نے یہ کتابیں آپ کے سابنے رکھی ہیں آپ مارکیڈ سے نیبریلیو سے ان کتابوں کو حاصل کریں اور حاصل کرنے کے بعد یہ کتابیں حاصل جب ہو جائیں تو آپ دیکھیں ان میں یہ حوالے موجود ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سرات مستقیم پر اہل سنت صرف صالحین کے ملج پر چمع کی توفیق عطا فرمائے اب مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ اہل حدیثوں کی دشمری اور آل تیوبن کی جو محبت ہے اس پر میں آل تیوبن تقلیدیوں کے کچھ حوالا جاد آپ کو پیش کرتا